بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ نیو سٹائل میں شاکر پارا کی ریسپی شیئر کروں گی جو بہت ایک ریسپی اور مزے کی بنتی ہے تو چلیے جلتی سے ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں پر میں نے تین کپ میدہ لیا ہے اس کپ سے میں نے ناپ کے لیا ہے تو اب ہم اس کے اندر گی ایڈ کریں گے تو گی میں نے ون تھری کپ لیا ہے یعنی کپ کا تیسرا حصہ اس طرح سے کھڑا بنائیں گے اور اس کے اندر گی ایڈ کر لیں گے گی ایڈ کرنے کے بعد اس کو اچھے سے ہم مکس کر لیتے ہیں اس طرح سے تاکہ گی پورے میدے میں اچھے سے مکس ہو جائے تو یہ دیکھیں آپ نے اس طرح سے موٹی بنا لینے ہے جب موٹی بننے لگے اس کا مطلب گی اچھے سے اس کے اندر مکس ہو گیا ہے اب ہمیں نیم گرم پانی چاہیے اور پانی کے ساتھ ہم اس کی اچھی سی ڈو تیار کریں گے تو ڈو آپ نے نہ زیادہ سخت رکھنی ہے اور نہ ہی زیادہ نامل رکھنی ہے نورمل ہی ڈو آپ نے اس کی تیار کر لینی ہے تو یہ دیکھیں ڈو ہماری بن کر کے ریڈی ہے تو اب ہم اس کو ریس پر رکھ دیتے ہیں دیکھئے اس طرح سے یہ سخت ہے تو ریس پر ہم دس سے پندرہ منٹ رکھیں گے تو جی دس پندرہ منٹ ہو گئے ہیں اور یہ ڈو ہماری بن کر سٹھ ہو گئی ہے تو اب ہم اس کے پیڑے بنا لیتے ہیں تو اس کو ہم چار حصوں میں ڈیوائٹ کر لیتے ہیں اس طریقے سے تو یہاں سے اب ہم ایک پیڑا لیں گے اور باقی کے پیڑے واپس سے رکھیں اس کے اوپر ہم کپڑا رکھ دیتے ہیں تاکہ اسے ہوا نہ لگی تو اس طریقے سے پیڑا بنا لیں گے اور اس کو اچھے سے ہم بیل لیتے ہیں تو اس کو آپ نے زیادہ پتلا نہیں کرنا اس طریقے سے آپ نے اس کو بیل لینا ہے تو اب ہم اس کی کٹنگ کریں گے کچھ اس طریقے سے سائیڈیں کٹ لیں گے اس کو بھی بات میں ہم یوز کریں گے اور اس طریقے سے آپ نے اس کے پیسز کٹ لینے ہیں تو جی پیسز ہمارے بن کر کے ریڈی ہیں اسے ہم چارے پیسز اس طریقے سے کٹ کر لیتے ہیں اور ایک سائیڈ پر ہم رکھ دیتے ہیں تو جی اب بھاری حصے فرائی کرنے کی تو آپ نے نہایت احتیاط کے ساتھ اس کو فرائی کرنا ہے تو جی گی کو جو ہے آپ نے زیادہ گرم نہیں کرنا بس ہلکا ساپنے گرم کرنا ہے تو یہاں دیکھئے مٹھائی اوپر آگی ہے تیل کے تو اب ہم نے فلیم تھوڑا ہائی کر لینا ہے تو ہائی فلیم سے ہم زیادہ ہائی نہیں کرنا تھوڑا سا میڈیم فلیم کر کے اس کو فرائی کر لینا ہے تو جی گولڈن کلر آگیا ہے اس کو اس سے ہم باؤن میں نکال لیتے ہیں تو اسی طرح سے سارے مٹھائی ہم نے فرائی کر کے نکال لینی ہے تو آپ کو ریسی پی کیسی لے گی ہے مجھے ضرور کمنٹ کر کے بتائیے گا تو جی اب باری ہے اسے اس کا شیرہ بنانے کی تشیری کے لیے ہم نے کڑھائی لی ہے اور اس کے اندر ہم نے تین کپ چینی ایٹ کر لی ہے اور اسی کے اندر ہم نے اس کا آدھا یعنی ڈیٹ کپ پانی ایٹ کر لینا ہے تو اسے ہم مکس کر لیتے ہیں اور فلیور کے لیے اس کے اندر ہم ڈالیں گے الائچی تو ایک عدد الائچی توڑ کر ڈالی ہے اور تھوڑا سا جو ہے چند کترے کیابڑا وارٹر کے ایٹ کر لینے تو اسے تھوڑی اچھی خوشب ہوتی ہے اور ٹیسٹ بھی اچھا ہو جاتا ہے تو جی اب باری ہے شیرے میں جو ہے اُبال آ گیا ہے اور باری ہے اس میں مٹھائی ایٹ کرنے کی تو شیرہ ہمیں ایک تار والا چاہیے ایک تار والی چشنی تیار ہو گئی ہے ہماری اس کے اندر ہم ساری مٹھائی ایٹ کر لیتے ہیں اور اسے اچھے سے مکس کر لیتے ہیں تو چولہ آپ نے بھن نہیں کرنا اس طرح سے آپ نے اس کو پکاتے رہنا ہے جب تک کہ اس طرح سے جاگ نہ بن جائے تو باری ہے چولہ بھن کرنے کی ہم نے اس طرح سے چولہ بھن کر دیا ہے اور اس کو ہم چولے سے نکال کر مکس کرتے رہیں گے تو جی مٹھائی ہماری سوک ہی ہے اور یہ بھن کر تیار ہے کیسی لگی ریسی پی آپ کو کمنٹ کر کے ضرور بتائیں ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریے گا اللہ حافظ